بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یہ دوہدار چودہ کی بات ہے میں لہور میں جب کی تلاش میں گیا تھا وہاں ایک جگہ سے مجھے پروڈکشن منیجر کی جاب کی آفر ہوئی تب میرا تجربہ محض ایک سال تھا میں حیران رہ گیا کہ یہ کونسی کمپنی ہے جو اتنی بڑی آفر دے رہی ہے اور ساتھ میں بائیک بھی دینے کا وعدہ کیا میں بہت تذبذب کا شکارتہ چنانچہ اس فرماسوٹیکل انڈسٹری جانے کا ارادہ کیا وہاں ایک ریٹائر بیگر ڈیئر صاحب جو کہ انڈسٹری کے مالک بھی تھے ان سے میرے ملاقات ہوئے انہوں نے مجھے اس انڈسٹری کے درشن کروایا اس انڈسٹری کے درشن پانچ منٹ میں ہی پورے ہو گئے اب آپ سوچتے رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہے تو جناب وہ انڈسٹری چھار کنال کے پلٹ پر تو تھی لیکن صرف ایک کنال سے بھی کم پر بیلڈنگ بنی تھی یعنی آپ سمجھ لیں پون ایک کنال وہ دو منزل منزل امارت صرف فرانٹ کور کرنے کے لیے تھی باقی سوہ تین کنال کا پچھلا ہی سب بالکل حالی تھی جن پر جنگلی گاس اگی ہوئی تھی اس انڈسٹری میں سب ورکر تب کا کام کر رہا تھا یعنی کوئی بھی فرماسیسٹ نہیں تھا میں وہاں پر بیک وقت پروڈکشن فرماسیسٹ اور پروڈکشن منیجر کوالیٹی کنٹرول آفیسر منیجر یعنی سب کچھ میں ہی تھا سیلری بھی اچھی ہی آفر ہو رہی تھی لیکن ضمیر نہیں مانا میں نے اچھا انداز سے وہاں سے رخصت چاہی کمرے میں واپس پہنچ کر سارا ماجرہ دوستوں کو سنایا پھرے تو انہیں یقین نہیں آیا پھر میں نے ان کو کچھ تصویریں دکھائی جس پر وہ بھی ہنس کر تک گئے تقریباً دس سال اس بات کو ہونے کو ہے آج بھی سوچتا ہوں کہ اس انڈسٹری کو اپروڈ کیسے ملے ایسے شہکار کو دنیا کا نوہ اجوبہ ہونا چاہیے مزے کی بات یہ کہ آج کال اس انڈسٹری کی دوائے مرکٹ میں زور و شہر سے سیل ہو رہا ہے ملک حالات دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ بریگڈیر صاحب کی پہنچ کتنی اوپر تک تھی نوٹ میں نو مائی کے وقیات کی مصمت کرتا ہوں لیکن یہ واقعہ سچا ہے دوستوں سے گزارش ہے کہ ناکس عدویات بھی آج کال مرکٹ میں بہت زیادہ فیروہ تو رہا ہے کیوں کیوں کہ آج کال ریٹ اتنی زیادہ ہے کہ لوگ یہ تمیز بھول چکے ہیں کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے کون سے کامپنی کے دوستوں سے گزارش ہے نیار کو اچھا کرے تاکہ لوگوں کو فائدہ پوائیں سکے دوستوں سے گزارش ہے چکے ہیں موسیقی